ایت کے قریب سبڈی کے منافع خور چھاک ہے اسطرکاری نرخ ناما نظر انداز کر کے منمانے ریٹ مکرر، فیاس، ٹیماتر، لیسن، ادرک سمیت، بیشتر سبڈیوں کی قیمت میں خوش ربائی زافر پرائیس کنٹول میں جس ٹریٹ فیلڈ سے گائے ریٹ سن کر شہریوں کے عوثان خطا اسطرکاری نرخوں کے نفاظ کا مطالبہ گورڈ مارکیٹ میں تاریخی تیزی کا سلسلہ چھار سونے کی قیمت میں دوہزار تین سو روپے تولے کا اضافہ چوبیس کارٹ کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح ایک لاکھ سترہ ہزار تین سو روپے پر بائیس کارٹ کی قیمت ایک لاکھ سات ہزار روپے مہنگی فیسوں والے سکولوں کی غیر میاری ناکس اور غلط معلومات سے بھرپور سول کتابوں پر پابندی پنجاب کریکولم این ٹیکسٹ بوک بورڈ نے کتابوں پر پابندی پاکستان کا اجازہم علامہ اقبال کشمیر پاگ بھارت تعلقات کے حوالے سے غلط معلومات درچھونے پر لگائی ایم بی ٹیکسٹ بوک بورڈ رائے منظور نے بغیر اجازت نصاب ترتیب دینے پر سخت وارننگ چاری کر دی بڑے سکولوں کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ قائد آدم کی پیدائش کا سال 1976 ہے علامہ اقبال اکتوبر میں پیدا ہوئے ورلڈ میپ کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھا رہا ہے پاکستان کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے کوالٹی ایڈکیشن کے دعوے داروں کے نصابے کتب سنگین غلطیوں سے بھرپور ایم ڈی پنجاب کریکولم این ٹیکسٹ بوک بورڈ نے پر دعفاش کر دیا بولین اسابی کتب میں قائد کی جگہ گاندی کے اقبال شامل ہیں مزید کہا مردم شماری 2017 میں ہوئی اور یہ پڑھا رہی ہیں آخری مردم شماری 2006 میں ہوئی آداد و شمار کا گورک دھندا نیپرا کا شہریوں سے انوخہ تماشا نومبر 2019 سے فروری 2020 سکھ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں چار روپے اٹھارہ پیسے فی یونٹ کی اگست کے بلوں میں وصولی مارچ سے جون ایڈجسمنٹ کی مد میں سوا تین روپے فی یونٹ کا ریلیف ستمبر میں ملے گا ریلیف کے باوجود سارف کو نومبر تا جون ایک روپے تین پیسے فی یونٹ اضافی دینے پڑھیں گے تاجروں کا ہفتے میں سات روز شو بیس گھنٹے کاروبار کھولنے کا مطالبہ انجمنہ تاجران لاہور اور چنگی امرسدھن کی مختی تاجر تنظیموں کی پریس کلپ تک احتجازی رہنی حکومت کے خلاف نارے تاجر دشمن پولیسز کی مضمت اور احنوام کا حکومتی اجازت نام ملنے پر خود سے دکانیں کھولنے کا اعلان تاجر اپنے حق کے لیے ایک اٹھے تھے ہیں اور ایک اٹھے رہیں گے ایسو پیس کے مطابق کام کر رہے ہیں حکومت ہفتہ بار چھٹیاں ختم کرے تاجر آہنماوں مقصود برٹ اور خالد پرویس کی ساتھیوں کے ساتھ ٹریس کانفرنس ادھر انجمنہ تاجران نئی میر گروپ کے قائدین نے بھی دلازہ سے قبل سات دن چوبیس کھنٹے مارکیٹس کھولنے اور ہفتے کی چھٹی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا تاجر قائدین کہتے ہیں ایدالعذاب پر محدود اوقات رکھنے سے رش بڑھے گا اور کورو نہ پھیلے گا شہر میں سوائی کے ناکس انتظامات نالوں کی صفائی نہ ہو سکی مونسون میں لاہور بینس بن جائے گا سپیشل برانچ نے ریپورٹ بدی ریالہ کو ارسال کر دی ریپورٹ میں لکھا کہ نالوں کی گندگی پانی کے نکاس میں بڑی رکاوٹ ہوگی پانی نہ نکلا تو گلی گلی محلہ محلہ پانی میں ڈوب جائے گا اید پر شہر سے علائشیں اٹھانے اور صفائی ستھائی کی تیاریوں کو دھچکا اید سے قبل ایم ڈی الڈی و ایم سی کو تبدیل کر دیا گیا راو اسلم او ایس ٹی بنا دیئے گئے شہزے بھسنین کو الڈی و ایم سی کے منیجنگ ڈائریکٹر کا اضافی چارج مل کیا دو سال میں الڈی و ایم سی کے چار ایم ڈی فارق کیے گئے ریلوے انتظامیاں قیمتی اور تاریخی احساسوں سے بے خبر عملے کی ملے بھگت سے ایک قدیم کانا کاچھا ریلوے سٹیشن بھینسوں کے پاڑے میں تبدیل ادھر لاہور ریلوے سٹیشن نیو یارڈ ناکارا بوگیوں کے قبرشتان میں تبدیل بوگیاں زنگالود اور مٹی میں ملیا میٹ ہونے لگیں ریلوے ناکارا بوگیوں کی فروک کے لیے پالیسی بنانے میں ناکان مالی بہران کا شکار پنزاب حکومت اخراجات کنٹرول کرنے کے لیے سرگرم صفائی کمپنی کی مانیٹرنگ کرنے والے ستر کانٹریکٹ ملازمین مدت پوری ہونے سے قبل ہی پاری کر دئیے ملازمتوں سے برطرف ہونے والوں کو عید کے قریب بھیلو اخراجات کی فکر لاحق حکومت سے بحالی کا مطالبہ واسا کے ورک چارچ ملازمین کا ہیڈ آفیس کے باہر رہتے جات انتدامیہ پر ملازمتوں سے برطرفی اور کئی ماہ کی تنخواہ اداع نہ کرنے کا الزام ایم ڈی واسا سلیم خان نے ملازمین کو ناکنیوں سے نکالنے کی تردید کر دی بولیک کسی کو نہیں نکال رہے صرف ڈیوٹیز بدل رہے ہیں سمارٹ کارڈ کے التباہ کا مسئلہ حل میکم ایکسسائز نے بائیس دار زرے التباہ کارڈ نمٹانے کے لیے بیس مشینیں خرید لیں صبح ای وزیرے ایکسسائز حافظ ممتاز کا مشینوں کا معاینہ ڈیڑھ مہ میں زرے التباہ سمارٹ کارڈ مالکان تک کونسانے کا دعویٰ لوگ ڈاؤن کے سبب پنجاب یونیورسٹی کا فیسوں میں کٹوٹی کا فیصلہ شعبہ جات کو طلابہ سے صرف ڈیوشن فیب اصول کرنے کی ہدایت یونیورسٹی کے فاناس ڈیبارٹمنٹ نے ہدایات چاری کرتی استاد کے منصب کی حرمت تعمال کرنے والے جنسی درندوں کی شام اتا گئی تعلیمی داروں میں طالبات کو جنسی حراسہ کرنے والے بھیڑیوں کے خلاف سکول ایڈوکیشن نے قانون کا ڈرافت تیار کر لیا جرم ثابت ہونے پر جرمانہ تاہیات پابندی اور قید کی اصلاب بھگتنی پڑے گی کورونا بباس سے فضائی سروسیز میں تاتل سے سیبل ایوییشن آثارٹی کو یومیہ دو سو ملین کا نقصان چار ماہ سے زائد مدد میں اٹھائیس عرب کا تاریخی خسارہ ملکی فضائی حدود سے روزانہ ایک زار پروازوں سے وصول ہونے والے ریبینیو میں ریکارڈ کمی ہوئی سمناباد مین بولی وارڈ پر پندرہ فٹ چوڑا دس فٹ گہرا شگاف پڑھ گیا قریبی بجلی کا پول گرنے کا خدشہ شگاف کے باعث پانی کی سپلائی بھی منقطع اہل علاقہ کی شکایات کے باوجود باسا تحال مسئلہ حل نہ کر سکا کورونا وبا اور میک میں سپیشلائزڈ ہیلتھ کی گہر سنجیدگی بی ایس نرسنگ بگری میں داخلے دوسرے برس بھی نہ ہو سکے طالبات پریشان سال دوزار انیس کے سیشن کے داخلے جنوری میں مکمل ہونے تھے ایک ذات چھ سو سٹو پر طالبات کی نرسنگ میں داخلہ دیا جانا تھا میک میں خوراک میدے کی قیمت کم کروانے میں ناکان میدے کی بڑتی قیمتوں پر متحدہ نان روٹی ایسوسییشن کا اجلاس متحدہ نان روٹی ایسوسییشن نے عید کے بعد ہر تال کی تھمکی دے دی عہدے داران کہتے ہیں قیمت کم نہ کی گئی تو پندرہ روپے کا نان سوخت کرنا بھی مشکل ہوگا انٹی کرپچن لاہور ریجن اور زلی انتظامیہ کی مشتر کا کارفائی ہربنسپورا میں قبضہ مافع سے چھے کنال سرکاری راسی باغ گزار کروالی باغ گزار کروالی جانے والی راسی کی مالیت دس کروڑ روپائے ہے پھانہ مناوہ میں زیر حراست ملزم کی ہلاکت کا نوٹیس سائی جی پنجاب نے سی سی پیو سے ریپورٹ طلب کر لی ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم مشتاق ہارٹ اٹیک کے باعث سجا بحق ہوا باؤس موٹم ریپورٹ کے بعد حقائق واسف ہوں کے دھاتی دور سے قیمتی جانے ضائف ہونے کا معاملہ تنگ بنانے، فروخت کرنے اور اڑانے والوں کے خلاف سخت قوانی صداوں اور جرمانوں میں اضافہ کا فیصلہ پنجاب پولیس نے محکمہ داخلہ کو مراصلہ پھچھوا دیا ملزمان کو کم از کم پانس سال سزا پانس سے بیس لاکھ تک جرمانہ کرنے کی منصوری دوہزار ایک میں کی گئی قانون سازی کے بعد ایک دھی ملزم کو سزا نہ ہونے پر پولیس نے ترامین کا فیصلہ کیا پولیس فنڈز میں کروڑوں روپے کی خرد برد کا معاملہ معروف سٹیج اداکارہ محنور کے شہر کوئنٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا محنور کا شہر افتخار احمد ڈی پیو صاحبال کا آکاؤنٹنٹ تھا افتخار احمد کے خلاف انڈی کرپشن ہیڈکوارٹر اور صاحبال میں دو مقدمات ہیں جسٹس شہرام سرور کی سما سے معذرت پر شہباز شریف کی درخواست زمانت سننے والا بینچ تہلی جسٹس شہرام سرور نے وکیل آزم تارور سے تعلق کی بنا پر سما سے معذرت کی منی لانڈننگ کیس میں اپوزشن لیڈر کی ابوری زمانت میں سترہ گرس سکت توسی جبکہ شہباز شریف کی ہائی کورٹ پیشی پر میڈیا ٹاک بولے حکومت سیاست انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے ایت کے بعد اپوزشن کی اے پی سی ہوگی رانا سناولہ بولے اپوزشن متحدہ اور متفق ہے حکومت کو مزید محلت دی تو یہ ملک کو گہری دلدل میں انتقال دیں گے خواجہ عمران عزی نے کہا یہ احتساب نہیں انتقال ہے الو ایم سی کے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل نہ کرنے کا کیس سائی کورٹ نے ملازمین کی برطرفی تھا حکمیں ثانی روک دی صفائی کمپنیز کو کانٹریکٹ ملازمین کو تنخواہوں کی دائیگی کا بھی حکم پنداب اسمبلی جلاس میں تحفظ بنیاد اسلام بل منظور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ قاتم النبیین لکھنا لازمی ہوگا خلاف وردی پر پانچ سال قید اور پانچ لاکھ چرمانہ ہوگا وردیر علا پنداب میں تحفظ بنیاد اسلام بل کی منظوری کو تاریخ کی قرار دیتیا بل منظوری پر سپیکر پر بیجلاحی اور ارکان اسمبلی کو مبارک بات جبکہ اسمبلی جلاس میں وزیر صحت نے سپیشلیسٹ و ڈاکٹرز کا دہی علاقوں میں ڈیوٹیاں کرنے سے انکار کا اطراف کر لیا ایجنڈے مکمل ہونے سے اسمبلی جلاس کر 9 بجے تک موقع بھی کرتیا گیا روان سال بلدیہ تین تکہابات کا بگل ایک قیادت کے گرین سیگنل کے بعد پی ٹی آئی کی مقامی قیادت متحرک کارکنان کو متحرک کرنے کے لیے ایک کے بعد وزرہ حکومتی ارکان اسمبلی کے حلقوں میں ترکیاتی منصوبوں کے لیے سفارشات منصوب حکومتی حلقوں میں سپورٹ سہولیات پر خصوصی توجہ دینے کی تشویر وزیر مشیر اور حکومتی روکن کے حلقے میں پلے گراؤنڈ اور سٹیڈیم تعمیر کیا جائے تھا انداب اسمبلی میں سیاسی محاصرائی کے سبب پالے مانے نظام بھری طرح متحاصر حکومتی اخراجات کی نگرانی جائزے اور محاصبے کے لیے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بلن اور طریقہ قیام تحال ممکن نہ ہو سکا کمیٹیاں تشکیل نہ پانے سے لا تعداد آڈٹ پیرا زلطبا کا شکا اپوزیشن کے لیے حکومت گنانا ناممکن ہے اپوزیشن جو مرضی کرے ہم پان سال پورے کریں گے گورنر پنجات چودری محمد سرور کا تقریب سے خیطہ بولے اپوزیشن کو ملک آگے لے جانے پر فوکس کرنا چاہیے مدید کہا وزیراعظم کو وزیراعلا پر پورا اعتماد ہے ہمارے اتحادیوں کو بھی وزیراعلا پر اعتماد ہے حکومت عبام کو ریلیف دینے میں ناکان نا تدریبہ کار کھلاڑیوں کی حقیقت عبام کے سامنے اپوزیشن لیڈر پنداب اسمبلی حمدہ شباز شریف کی لیگی راہنماوں سے ملاقات میں گفتگو حمدہ شباز سے پپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضی کی بھی ملاقات اپوزیشن کی حکومت کے خلاف احتجاز کی حکمت عملی بھارے مشاہدت کی تھی صوبائی وزیر صحت کی زیر استارت کیبنٹ کمیٹی برائے انسادر ڈینگی کا اجلاس کمیشنر اور ڈیپیڈی کمیشنر کو ڈینگی کی روکھان کے اقدامات کی خود نگرانی کرنے کی ہدایت تمام سرکاری اور پرائیویٹ لیبارٹری سے ڈینگی کے مریضوں کا ڈیٹا حاصل کرنے سرولیس ٹیموں کو ڈینگی لاروہ کے تداروں کے لیے موثر کارروائی کرنے کا فکر پرائیویٹ سکول مالکان نے پندرہ اگز سے سکول کھلوانے کے لیلہ اور چیمبر سے مدد مانگ لی پاکستان ایڈوکیشن کاؤنسل فار پرائیویٹ سکول کے وفد کی صدر چیمبر اور ارفان اقباد شیخ سے ملاقات سکول کھلے پر ایس او پیز پر بھرپور عمل درامت کی یقین دہانے ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تاورڈر کا ون ونڈو سیل کا دورہ ڈائریکٹر کمپیوٹر سرویسز عبدالباسد کمر اور ڈائریکٹر ون ونڈو محمود اسلم نے ریفنگ لی ڈی جی نے مختلف کاؤنٹرز پر شہریوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کا چھائیسہ لیا اور ڈومیسٹرک ریکٹر ٹیمو کی سیلیکشن پر مشابرت نئے فارمیٹ کے تحت فرسٹ کلاس سیزن میں ٹیمو کے انتخاب کے لیے تین مختلف تدابیس پر غور منتظمی نے فرسٹ اور سیکنڈ الیون ٹیمو کی گزشتہ کارکربی کا جارزہ لینا شروع کر دیا